کرمچاری اور ایک شخص کے بیچ وعد ہو گیا پریشت کرمچاری کچھرا سنگڑ گاڑی لے کر علاقے میں نکلا تھا اس دوران ہیمن چوبیسہ نام کے ایک شخص نے گاڑی والے سے پہلے تو کچھرا اٹھا کر لے جانے کو کہا جب اس نے کچھرا ڈال دیا تو اسے کچھرے کا ڈبا ساف کرنے کے لئے کہنے لگا جس کے لئے کرمچاری نے انکار کریا اور اس کے بعد کرمچاری کے ساتھ اس نے گالی گلوز کی جاتی سوچا شبدوں کا استعمال کیا اور اسے ایٹ اٹھا کر مار دی بعد اتنا بڑھ گیا کہ تمام پریشت کرمچاری بھی وہاں پچھڑ گئے کرمچاریوں نے سارا کچھرا اروپی کے گھر کے باہر ڈال دیا جس کے بعد اروپی نے ان کے ساتھ بھی بس تلوکی کی گھٹنا کے بعد نگر پریشت کی ٹیم نے کوتوالی تھانے میری پورٹ درج کرائی ہے اس کو بولا کہ آپ وہاں پہ روکو اپنے سپر باہی جار آ رہا ہے میں ان کو بھیجتا ہوں تو وہ آئے انہوں نے دیکھا انہوں نے ہی مجھے بولا کہ نریند باسطم میں اس کو ہی ہٹ مار دی جائی ہو تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں میں سار کو پندیا جی اور یہ جیتو جی سار کو لے کے آئے یہاں ان کو سمجھانے کی کوشش کی پھر وہ جیتو جی سے بھی یہاں کالی گلو چلجنا ان کا شروع ہو گیا